بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم لوگ اس کے حوالے سے بتاتے چلے تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اگر بلوچستان کے اندر تقریباً کوئی تین سو چالیس کے قریب سیٹس ہوتی ہے ایم بی بیس کی اور اس میں تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جو کہ بلوچستان کے سٹورنٹس کے لیے تھرٹی نائن سیٹس جو ہے وہ باقی پروونسز کے لیے ہوتی ہے اگر بلوچستان کے سٹورنٹ جو ہے وہ پنجاب میں اپلائے کر سکتا ہے سندھ میں اپلائے کر سکتا ہے کے پی کے میں اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ازاد کشمیر میں اپلائے کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ بلوچستان کے اپنے میڈیکل کالیج میں جو ہے وہ تقریباً تین سو کے قریب سیٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرک وائز کوٹا سیٹس ہوتی ایم بی بیس کی دو سو بائیس کے قریب اور پندرہ جو ہے اوپن میرٹ کے اوپر سیلیکشن ہوتی ہے باقی اس میں فردر جو ہے باقی سٹوڈنٹس کے لیے بھی سیٹس ہوتی ہے جسے کہ اس میں ریسی پروکل سیٹس ہوگی جیسے کہ باقی پنجاب کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بولان میڈیکل کالیج میں بکی پی کے سٹوڈنٹ ازاد کشمیر کے تو ان کی لگ لگ سیٹس ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بات کرے کہ ان کی ڈسٹرک ویس سے کوٹر ایلیکشن کی تو ہر دسٹرک کے جو ہے وہ اپنا کلوزنگ میرٹ ہوتا ہے اور ان کی اپنی سیٹس ایلوکیشن ہوتی ہے جیسے کوئٹا ہو گیا کوئٹا کے اندر زیادہ سیٹس ہوتی ہے ان کا کلوزنگ میرٹ بھی ہائی ہوتا ہے لیکن باقی جیسے کہ انڈرڈیویلپ ڈسٹرکس ہو گئے ان کی جو ہے نا سیٹس بھی کم ہوتی ہے اور ان کی کلوزنگ میرٹ بھی کافی کم ہوتا ہے فور اگزامپل آپ لوگ گوادر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سیٹس ہے اسی طرح ان کا پھر کلوزنگ میریٹ بھی کم ہوگا دیرہ بکتی کے اندر چھ سیٹس ہے ایم بی بیس کی اور ان کا کلوزنگ میریٹ بھی کم ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگ لس بیلا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نو ایم بی بیس کی سیٹس ہے کوئیٹا کے اندر جو ہے دو ڈیویزنز ہوتی ہے ایک رولر ہے ایک اربن اور تقریباً اٹھائیس سیٹس جو ہے وہ کوئیٹا کے سیٹس کے لیے ہوتی ہے جس میں سولہ جو ہے وہ رولر اور بارہ جو ہے وہ اربن کوئیٹا کے سیٹس کے لیے ہے باقی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے کہ تمام یہاں پہ لکھا ہے زیارت کے اندر چار ایم بی بیس کی سیٹس ہوتی ہے اور اگر دو ٹوٹل ملا کے دیکھا جائے تو دو سو بائس ایم بی بی سیٹس جو ہے وہ کوئیٹا جو بلوچستان کے سیٹس کے لیے ہوتی ہے جو ڈسٹرک وائٹ ڈیوائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بات بتایا چلے کہ ان کے کلوزگ میٹ تو دیفنیٹلی کوئیٹا اور کوئیٹا کے جو کے البرن اور رولر ایریاز ہیں ان کا کلوزگ میٹ کافی ہائے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایٹی فائف ایٹی سیون ٹھیک ہے اتنا تک کلوز ہوتا ہے لیکن اگر بات کی جائے باقی سیٹیز کی باقی ڈسٹرک کی جسے گوادر ہو گیا ٹھیک ہے گوادر کے اندر جو ہے وہ آپ کا کلوزگ میٹ سیون ٹی فائف تک آتا ہے اسی طرح مکران میڈیکل کالیج جلاون میڈیکل کالیج لورالائی میڈیکل کالیج ان میں بھی جو ہے وہ کلوزگ میٹ کافی کم ہوتے ہیں لس بیلا کالات اور ان کا جو کہ اب بولان ڈسٹرک ہے اس کے کلوزگ میٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیون ٹی ٹو ایون سکسٹی سکس تک بھی جا رہا ہوتا ہے سکسٹی نائن تک بھی جا رہا ہوتا ہے تو ان کے گئے ہم لوگ میرٹ لسٹ کے بات کی جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرٹ لسٹے جو ہے وہ بولان میڈیکل کالیج ہے اس کے علاوہ تین اور پبلک سیکٹر میڈیکل کالیج ہے بلوچستان کے اندر جو صرف بلوچستان کی سٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے اور تقریباً پچاس پچاس ایمپی بیس کی سیٹس یہ بھی آفر کر دے ہیں تو زیادہ در سٹوڈنٹس کو اندکہ نہیں پتا ہوتا ہے صرف بولان میڈیکل کالیج کا پتا ہوتا ہے جس میں اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لورالائی میڈیکل کالیج ہو گیا جھلاون میڈیکل کالیج ہو گیا اور مکران میڈیکل کالیج ہو گیا اب اگلے کلوزنگ میریٹس کی بات کی جائے تو بولان مینکل کولیج میں آپ لوگ ڈیک سکتے کہ اس میں کافی اچھے میریٹس ہوتے تھکے اور اس میں اگر ہم لوگ 300 سیٹس کی بات کی جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس میں جو ہے وہ 70 تک جو ہے کلوزنگ میریٹ آ جاتا ہے لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس ڈسٹرک سے بلانگ کر رہے تھکے آپ لوگوں کا ڈسٹرک کونس zag جھل مگزی ہو گیا تو اس میں کلوزنگ میرٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی کم ہو گیا لس بیلا کے اندر کافی کم ہو گیا تو اس طرح چاغی کے اندر کافی کلوزنگ میرٹ کم ہو گیا تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس ڈسٹرک سے کوئٹا اور ان کے لیے جو ہے وہ کلوزنگ میرٹ کافی ہائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جسے گوادر ہو گیا سیمٹی فائی پرسنٹ والا بھی سٹڈنٹس ہو گیا جعفر آباد ہو گیا سیمٹی فائی پرسنٹ والا بھی سٹڈنٹ ہو گیا تو یہ بڑا ایک اس میں یہ ایسا والے سین ہوتا ہے کہ اس میں سٹوڈنٹ جو ہے آرام سا ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے وہ ان کا کلوزنگ میرٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ کس ڈسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ڈی ایس کی بات کے تو سکسٹی نائن سیونٹی تک جو ہے کلوزنگ میرٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ لورا لائنگ میڈیکل کالیج کی بات کی جائے تو اس میں بھی دقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پچاس ایم بی بیس کی سیٹس ہے اور اس میں بھی کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹی نائن پوائنٹ تری زیرو پہ آ جاتا ہے سیونٹی تک آ جاتا ہے اور اس سال بھی جو ہے وہ سیم ہی رہے گا کوئی زیادہ خاص فرق کا امکانات نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ جو جھراون میڈیکل کالیج کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مکران میڈیکل کالیج ہو گیا دربت کے اندر تو اس کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پچاس سیٹس ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ سیونٹی سیونٹے تک کلوزنگ میرٹ آ جاتا ہے لیکن اب اس میں ہم لوگ اگین وہ والی بات بتاتا ہے کہ آپ کا depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کس دسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کے اس ڈسٹرک کے اندر کتنی سیٹس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگیں انکسپیکٹڈ جو ہے وہ کلوزگ منٹ ہم لوگ آپ لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں اور اس زفعہ بھی کوئی سیم ہی رہنے کے چانسز ہے اور فردر جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں بی بیس کی حوالے سے اور بھی مزید اپ ڈیٹس کے حوالے سے ہم لوگ آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کرے گے اگر آپ لوگوں نے میچنے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے ہیں